حکومت سے متعلق آڈیو لیکس کرنے والے بندے کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے نجم سیٹی محروف صافی اور دانشور نجم سیٹی نے کہا ہے کہ حکومت سے متعلق آڈیو لیکس کرنے والے بندے کو شٹ اپ کال دی گئی ہے اور اب حکومتی اتحاد سے متعلق کوئی آڈیو کال باہر نہیں آئے گی سیفر سادش کے حوالے سے عمران خان کے آڈیو کالی کرنے کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسی ہیں اور ان کے ذریعے عمران خان کو جو پیغام دینا مطلوب تھا وہ دے دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے آڈیو لیکس وہ آخری تنکہ ہے جو اس پورے اونٹ کو بٹھا دیں گے نیا دور ٹی وی کے ٹاک شو خبر سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ نواز شریف وطن واپسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں جیسے مریم نواز کی سزا ختم ہوئی اسی طرح نواز شریف کے خلاف دائر مقدمے بھی ان کے واپس آتے ہی ختم ہو جائیں گے صرف اکامے والا کہ اس لمبا چل سکتا اور اسے ختم ہونے میں بھی زیادہ سے زیادہ ایک سال لگے کیونکہ بدلیا کے اندر بھی بہت سے دلائر جا جا چکے اور میڈیا میں بھی لوگ جسٹس خوصہ پر اس فیصلے کی وجہ سے کڑی تنقید کر رہے ہیں صوبہ پنجاب کی سیاسی صورتحال سے متعلق نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ جلد یہ بدیر پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت قائم کر لے گی کیونکہ جب تک پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بنتی وہ ملک میں اتنے مضبوط نہیں ہوتے پنجاب میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق کئی ممکنات ہیں ہو سکتا ہے پرویز علی شہباز شریف اور عاصف زرداری کے ساتھ جیل کر کے سائٹ سویچ کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ کے ایمپی ایز چودی شجاعت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے نئے آرمی چیف کی تقروری سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ سب سے سینئر جنرل کو آرمی چیف لگا کر یہ تنازے سے ختم کیا جا سکتا ہے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنی پسند کا آرمی چیف کبھی بھی لگانے والوں کی حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا اس لیے پسند نا پسند کو چھوڑ کر سینئرٹی کی بنیاد پر تیناتی ہونی چاہیے جس سے سب کی بھلائی ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں